مکی پاکسہ یہ شروع میں جو انیس سو اٹھاون میں جو ہے یہ بندروں میں تشکیص ہوا دنبار میں اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ انیس سو ستر میں افریقہ کے مولکاؤں میں ایک نوزائیدہ بچے میں جو پہلے دفعہ تشکیص ہوا تو وہاں سے یہ موائرس بندروں سے انسانوں میں وہ ٹرانسفر ہوا اور پھر دوزار تین میں امریکہ میں جو ہے انیس برگوبا نے بماری کی شکل اتیار کر لی اور دوزار بائیس میں ہے بی سو بائیس میں کافی سارے ممالک میں جس میں انگلینڈ سپین اور کینیڈا شامل ہیں تو وہاں پر تقریبہ نہیں کہ بانوائی کیسیز جو تھے وہ پاس جبائے تھے یہ میں سبتا ہوں کہ پرونہ سے بھی زیادہ مورد مرض ہے لیکن الحمدللہ ابھی تک جو ہے اس کیسے سے ہمارے ازار کشمی میں کوئی بندہ اس کا شکاہ بھی ہوا جیسے آپ نے باعت کی ہے تو وہ بالکل دروست ہے کہ جو اس بندہ ہمارا ازار کشمی کا رائشہ سعودی عرب سے آیا تو اس وقت آئیسولیٹ ہے یہ ریکورٹ کوئی جو ہماری ٹریکنگ سسٹم ہے وہ حکومت پاکستان نے مطرق کیا ہے وہ اینا 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 ازار کشمی میں ہم نے چیف سیکٹری صاحب نے نئے مزیرین ازار کشمی اور مزیر سیدھی آما کی ادایتیں اینا ازار کشمی میں کے بعد اسے دن جو تھی اسٹری ڈیزارٹی پر ازار مان سے بھی ایکٹیو پر ازار کشمی میں اور ملائن سربریان میں سربریان میں ایک اینا اینا ای آزار کشمی میں اسے بچاؤ گیا اور کیسے اقتماع کر سکتے ہیں جس آئی چیز نے نیٹن ہم نے ان تک بجوار دیئے ہیں انہوں کے اپنے سٹاف کو بھی ٹرینڈ کر لیا اور انہوں نے ایک ریپڈ ریسپانس ٹیم ہے آپ کو پتہ ہمارے کرونا میں بنی ہوئی تھی ان کو انہوں نے فعال کر لیا اور تمام ایم ایسیز کو جو ڈی ایٹیو ہے ڈی ایٹیو اور جو ہمارے دوینر ٹیچنگ آسپیٹلز ہیں جو ہمارے ٹیچنگ آسپیٹلز ہیں جس میں سی ایم ایج راولا پورو ہمارا کوٹلی کا اسپرال ہے ہم نے انہوں نے یہ ڈیریکشن جیاری کر دیئے سب کو کہ آپ نے اپنے اپنے اسپرالوں میں آئیسولیشن وارڈ جس میں دس سے پرنا بیٹ آپ نے مختصد کر لے لے اور پھر اس میں وزاتہ آپ نے بینر لگا دینا ان کا رستہ آلاک سے رکھ لینا تاکہ یہ خدا نفاص کا مریض ہمارے پاس آجاتے ہیں تو یہ بریش عام لوگوں کے ساتھ انگر کوئی پنٹیکٹ نہ ہو سکے یہ جو مکی پاکس وائرس ہے یہ اس میں جو علامات ہوتی ہے اس میں نزلہ زخام بخار کمر میں درد پٹھ میں درد کمزوری محسوس ہوتی ہے اور پھر جسم پہ گھٹی ہوئی ہو جاتی ہے اور یہ ایک سے دو افتی تک یہ چیزیں جائے رہتی ہیں جب بخار پر اوصلا ختم ہوتا ہے تو جسم پہ دانے دبے اور دبے نماغ آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ پیک پہلے نانے ہوتے ہیں یہ آتھوں پہ جو جنسی عذاہ ہیں ان پہ اور یہ کمر میں اور ماتھے پہ چہرے پہ یہ چیزیں آتی ہیں خصوصاً یہ ان جبوں پہ زیادہ آتا ہے اور یہ جو مریض ہے یہ تقریباً تین سے چار ہفتے تک اپنے انفیکشن سے دوسروں کو بھی انفیکٹ کر سکتا ہے چونکہ یہ مطلبی مرض ہے یہ تو چھیکنے خانسنے سے بھی پھیلتا ہے لیکن زیادہ یہ ہو اس کی چیزیں یہ کنٹیکٹ سے ہی نہیں اگر کوئی جنس کی پھٹی ہوئی ہوتی ہے زیادہ اس پہ دھانے ہوگی ہوتے ہیں تو یہ کسی جسم کسی انسان کے ساتھ جب یہ مطلبہ وہ ہوگا اس کے تولیے سے اس کے پپوں سے کوئی دوسرا بندہ آتھ لگائے گا تو یہ اس طرح یہ وائرس کون سکتا ہے اس کو انفیکٹ کر سکتا ہے خصوصاً بچے اس طرح زیادہ شکار ہو سکتے ہیں یہ پاس وائرس ہے یا نہیں ہے تو اس میں سسپیٹ کیسز ہمارے پاس آتے ہیں لیکن الحمدللہ اس وقت تک آزاد کشمیر میں چونکہ یہاں پہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے